آگے سبق دیکھئے بھئی دیگر ہر حرف علت کے لام کلمہ باشد در حالت جزم و وقف ساقت شوات از جہت علامت سکون چون لم یخشا ولم یدعو ولم یرمی و اخشا و ادعو و ارمی ناقص کے اعلالات جو ہیں وہ ان کا بیان ہو رہا ہے بتلا رہے ہیں آج آپ کو کہ بھئی حالت جزم اور حالت وقف کے اندر اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ ساقت ہو جائے گا علف ہے وو ہے یا یا آخر میں تو حالت جزم اور حالت وقف میں ساقت ہو جائے گی دو علف وو اور یا گر جائیں گے تو کہتے ہیں دیگر ہر حرف علت دوسرا یہ کہ ہر حرف علت کے لام کلمہ باشد کے جو لام کلمہ ہو در حالت جزم اور وقف کی حالت میں ساقت شوات ساقت ہو جائیتا ہے از جہت علامت سکون ساقت ہو جائے گا از جہت علامت سکون کس وجہ سے علامت سکون کی وجہ سے بیس ہونا ہے اس سکون علامت سکون یہی ہے ان کے اندر کہ یہ آخر سے حرف علت گر جائے بھئی چون لم یخشا اصل میں کیا تھا خشیہ یخشا یخشا تھا بھئی علف تھا آخر میں پھر لم نے جزم دیا تو آخر سے حرف علت جو علف تھا وہ گر گیا تو لم یخشا رہ گیا لم یدعو اصل میں کیا تھا یدعو وہ تھا آخر میں بھئی لم نے جزم دیا تو وہ گر گیا لم یدعو ہوا لم یرمی اصل میں کیا تھا بھئی یرمی تھا آخر میں یا تھی پھر لم داخل ہوئے اس نے جزم دیا تو آخر سے حرف علت یا گھر گئی لم یرمی و اخشا عمر ہے مولانا تو حالت وقف کے اندر یہاں بھی دیکھو اصل میں کیا تھا علیخ تھا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تقشا سے بنا ہے نا حاضر کے سیغے سے حاضر کا سیغہ عمر کا بنا ہے تو تقشا تھا وی تا گر گئی شروع سے علامت مزارے گرائی تو خاص حاکین تھی تو شروع میں کیا لے آئے حمزہ وصل اور آخر سے علیخ کو گرائیا تو اخشا ہوا اسی طرح ادعو ایرمی و ہم چنی اگر در عائن کلمہ باشد در حالت جزم و وقف بھی افتد اور اسی طرح اگر حرف علت جو ہے عائن کلمہ میں ہو تو حالت جزم و وقف کے اندر بھی افتد گر جاتا ہے از جہت اجتماع ساکنین اجتماع ساکنین کی وجہ سے چون لم یقل لم یقل جی اصل میں کیا تھا یقول یقول لم داخل ہوا تو اللام کیا ہوا ساکن ہوا تو لم یقول ہوا و اور لام دونوں ساکن ہوئے اجتماع ساکنین نالا غیر حد ہی آیا اول حرف مدہ تھا یعنی وہ گر گیا تو کیا رہ گیا لم یقل بھئی سمجھ میں آیا تو حالت جزم اور وقف میں اگر آخر میں حرف علت ہو یعنی لام کلمہ کی جگہ وہ بھی گر جاتا ہے کیونکہ یہ علامت سکون ہے اور اگر عائن کلمہ کی جگہ حرف علت ہو تو وہ بھی گر جاتا ہے اور کس وجہ سے گرتا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے وَلَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَخَفْ وَقُلْ وَبِعْ وَخَفْ وَیسَبْ میں اسی طرح ہے دیگر ہر واوے کے در کلمہ سالس جا باشد دوسرا یہ قانون کہ ہر وہ واوے کے کلمے میں سالس جا باشد تیسری جگہ ہو ساکن یا متحرک چاہے ساکن ہو یا ساکن ہو یا متحرک در طرف یا در حکم طرف طرف میں ہو در فیل یا در اسم فیل میں ہو یا اسم تو تیسری جگہ کا واو تھا ساکن ہو یا متحرک طرف میں ہو یا حکم طرف میں فیل میں ہو یا اسم میں ہو چون رابع گردت جب یہ واو چوتھا بن جاتا ہے یعنی چوتھا ہو جاتا چوتھی جگہ چلا جاتا ہے یا زیادہ از رابع یا چوتھی سے بھی زیادہ یعنی پانچمیں جگہ چلا جاتا ہے وَمَا قَوْلِ اوہ مفتو بوت اور اس کا ما قبل کیا ہو مفتو ہو یا گردت وئی تو یہ واو کیا ہو جائے گا یا ہو جائے گا واو تھا تیسری جگہ پر تھا اور پھر چوتھی یا چوتھی سے زیادہ یعنی پانچمیں چھٹی جگہ پر چلا گیا تو یہ واو کیا بن جائے گا یا بن جائے گا بشرتے کہ اس سے ما قبل کیا ہو مفتو ہو جو اعلیتو وَاستعلیتو وَغَازَیتو وَتَرَجَّئِتو وَتَغَازَیتو کہ دراصل کہ یہ اصل کے اندر جو تھے یہ تھے اصل میں اعلیتو وَاستعلیتو وَغَازَوْتُ وَتَرَجَّوْتُ وَتَغَازَوْتُ بوداست بھئی اعلیتو اصل میں کیا تھا اعلیتو جی دیکھو واو ہے بھئی اور چوتھی جگہ چلا گیا کہاں چلا گیا عَلَا يَعْلُو بھئی عَلَا وَغَازَوْتُ کتنی پہلے کہاں پر تھا عَلَا جی عَلَا مادہ یہ وَاوی ہے نا جی تو یہ وَو ما قبل وَو متحرک ما قبل فتحہ تھا علیت بن گیا عَلَا پھر اعلیتو یہاں پر وَو کہاں چلا گیا چوتھی دیکھو شروع حمزہ ہے عین ہے لام ہے اور وَو چوتھی جگہ چلا گیا پہلے تیسی جگہ تھا آب چوتھی جگہ اور ما قبل میں اس کے کیا ہے فتحہ ہے تو یہ وَو کس سے بدل گیا عَلَا سے تو عَلَا ہی تو پڑھیں گے اسی طرح استعَلَا وَو یہاں پر بھی یہ وَو ما قبل فتحہ ہے اور کونسی جگہ چلا گیا چھٹی جگہ چلا گیا سمجھے ہیں چھٹی جگہ ہے تو یہ بھی عَلَا ہوا تو استعَلَا تو پڑھتے ہیں اسی طرح اگلے سارے سیغھوں میں ہے غَازَ ہی تُو اصل میں غازو تُو تھا تَرَجْی تُو اصل میں تَرَجْعَو تُو تھا تَغَازَ تُو تَغَازَ وَہم چُونی اور اسی طرح جو ہے مَوَعْلَيْانِ مُسْتَدْعَيْانِ وَمُسْطَفَيَانِ کے دراصل مَوgَلَوَانِ و مستدعوانی و مستفوانی بودھ اصل میں یہ لفظ تھے بھئی معلیانی اصل میں کیا تھا معلوانی تو دیکھو وہی مادہ ہے علا بھئی ہم نے ہے تو یہ ملوانی میں چوتھی جگہ تو یہ بن گیا معلیانی مستدعوانی اصل میں کیا تھا مستدعوانی بھئی یہاں پر یہ چھٹی جگہ چلا گیا تو یہ واؤ ماں قبل میں فتحہ تھا تو یا ہوا مستدعیانی اسی طرح مصطفیانی اصل میں کیا تھا مصطفیانی و ہمچنی اور اسی طرح یدعیانی و یغزیانی و یرزیانی یہ در اصل کی یہ اصل کے اندر یدعوانی و یغزوانی و یرزوانی بودھا اصل میں یہ یدعوانی یغزوانی اور یرزوانی تھے قانون سمجھ میں آگیا بھئی بہت سی مثالیں ذکر کر دیں سب میں اسی طرح ہے دیکھو رضیہ یہ واؤ کہا تھا اصل میں رضیوہ تھا یہ واؤ تیسری جگہ تو پھر چوتھی آگے رضیہ میں تو ما قبل میں کسرا ہے اس لئے واؤ یا ہوا اور یرزوانی میں یہ واؤ یا سے بدلا اور یرزیانی ہوا کوئی کہے گا بھئی یہاں پر تو ما قبل میں کسرا نہیں یہ واؤ یا کیوں ہوا آپ کیا جواب دیں گے کہ یہ واؤ کیا ہے تیسری جگہ تھا اور کہاں چلا گیا چوتھی یا اس سے اگلی جگہ چلا گیا اور ما قبل میں فتحہ ہے اس لئے یا سے بدل گیا تو کہتے ہیں با قانون مذکور واؤ یا شد مذکورہ قانون سے یہ جو واؤ ہے یا ہوا وہم چنی اور اسی طرح یدعونا کے دراصل یدعونا بودا یدعونا کے اصل میں یدعونا تھا بھئی بدین قانون واؤ یا شد اسی قانون سے واؤ یا ہوا اسی قانون سے یدعونا دعا یدعو ہے نا مادہ دعاوہ تھا دیکھو واؤ کہاں پر تھا دعاوہ تیسری جگہ جی پھر کہاں چلا گیا یدعونا چوتھی جگہ چلا گیا اور ما قبل عائن پر فتحہ ہے تو یہ واؤ کیا ہوا یا سے بدل گیا جی تو کیا بن گیا یدعونا تو یہ واؤ یاشد بعدوہ یاد جہتِ تحارف و انفتحہ ما قبل اس کے بعد یا جو ہے متحرک ہونے اور ما قبل کے مفتو ہونے کی وجہ سے علف ہو گئی یدعونا یا متحرک ما قبل عائن پر فتحہ اس یا کو کس سے بدلا علف سے بدلا دو ساخن فراہم آمدن دو ساخن اکٹھے آگئے علف افتاد علف کیا ہوا گیر گیا و یدعونا شد یدعونا شد یدعونا ہو گیا وہم چنیدر یدع اور اسی طرح یدعا کے اندر دراصل یدعا ہو و یرظا ہو بود یہ اصل میں یدعا اصل میں کیا تھا یدعا ہو یرظا اصل میں کیا تھا یرظا ہو یہ تھے بدین قانون عمل کردن اسی قانون پر عمل کیا و یا شد و یا ہوا و یا از جہت تحرک و انفتاح ما قبل علف گشت اور یا جو ہے از جہت تحرک متحرک ہونے کی وجہ سے و انفتاح ما قبل اور ما قبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے علف گشت علف ہو گئی یدعا و یا رضا شد وی تو یہ یدعا اور یرظا ہو گئے سوال در یدعا و یرظا چون و متحرک ما قبل او مفتوح بود ابتداء و راکھرہ با علف بدل نہ کردن کہتے ہیں یدعا اور یرظا میں جب و متحرک یدعا اصل میں کیا بتلایا آپ کو کیا تھا یدعا و اس واؤ کو کس سے بدلنا چاہیے علف سے لیکن آپ نے اس واؤ کو پہلے کس سے بدلا یا سے یدعا یو ہوا پھر یا متحرک ما قبل فتحہ تھا اس یا کو کس سے بدلا علف سے تو یدعا ہوا بھئی آپ براہ راست کر لیتے واؤ کو براہ راست کس سے بدل دیتے علف سے کیونکہ واؤ متحرک ما قبل فتحہ ہے اور قانون ایسی صورت میں علف بن جاتا ہے اشکال سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں وہ متحرک ما قبل مفتوح بوس کہ وہ متحرک اور اس کا ما قبل مفتوح تھا ابتدان واؤ اور آچرہ بالف بدل نہ کر دن شروع سے وہ کو کیوں علف سے نہیں بدل دیا جواب کہتے ہیں جواب یہ اینجا دو دلیل یہاں پر دو دلیل ہیں یکے مختزی ابدال واؤ بیاء ایک تقاضہ کرنے والی ہے واؤ کے بدلنے کعبہ علف کس کے ساتھ ایک دلیل تقاضہ کر یا واؤ کو علف سے بدلا جائے اور وہ کیا ہے واؤ متحرک اور ما قبل یدعاو واؤ متحرک اور اسی طرح یارضاو واؤ متحرک ماہ قبل فتح یہ کیا تقاضہ کرتا ہے اس واؤ کو اعمال اس نہ احمال اور اصل دلائل کے اندر کیا ہے اعمال ہے کہ ان کو عمل دیا جائے ان پر عمل کیا جائے نہ احمال نہ کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے تو پس اول واؤ را بیا بدل کردن پس پہلے واؤ کو یا کسا بدل دیا بعد اس کے بعد تا تر کے عمل بھی احد دلیلیں لازم نہ آیت تاکہ تر کے عمل عمل کا چھوڑنا بھی احد دلیلیں دو دلیلوں میں سے کسی ایک پر دو دلیلوں میں سے کسی ایک پر عمل کا چھوڑنا لازم نہ آیت یہ لازم نہ دونوں پر عمل ہو جائے بھئی ایک دلیل تقاضی کر رہی تھی وہ کو کس سے بدل جائے دوسری دلیل تقاضی کر رہی تھی وہ کس سے بدل جائے یا سے تو ہم نے پہلے اس کو یا میں بدل دیا تو دونوں پر عمل ہوا سوال سوال اب اعتراض کریں بایستی کہ در اتقضہ و اتصالہ چاہیے تھا کہ در اتقضہ و اتصالہ کہ اتقضہ اور اتصالہ کے اندر در اصل کے اندر اتقضہ اور اتصالہ تھے اول و ارہا یا کردن دے پہلے و او کو یا کر دے اس کے بعد یا کو کیا کر دے تا کر دے تا تر کے عمل بھی حد دلیل لازم نیام دے تا کہ دو دلیلوں میں سے کسی ایک پر عمل کا چھوڑ دینا لازم نہ آئے بھئی اتقضہ اور اتصال اتقضہ کیا تھا اتقضہ اتقضہ لہذا کہتے ہیں آپ نے ہمیں بتایا تھا واؤ کو تا کر کے تا میں ادغام کریں گے اتقضہ ہوا اور اسی طرح اتصالہ 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 آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ کو تا کر کے تا میں ادغام کریں گے حالانکہ ایک قانون تو تقاضہ کر رہا ہے وہ کو تا کر کے تو دونوں پر عمل کرنا چاہیے تھا پہلے واؤ کو یا سے بدل دے اور پھر یا کو سا کر کے تا میں ادغام کر دے لیکن آپ نے یہاں پر کیا کیا واؤ کو براہ راستا میں بدل دیا تو ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ دو دلیلوں میں سے دونوں پر عمل کرنا چاہیے کسی ایک کو چھوڑنا تو یہاں آپ نے کیوں ایک پر عمل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا واؤ کو براہ راستا میں بدلا اور یا میں اس کو بدلا ہی نہیں بھئی سورہ سمجھ میں آگئی جواب دے رہے ہیں مالانا کہ این بر سبیل استقصہ استقصہ کہتے ہیں حسر ساروں کا احاطہ کر لینا بھئی جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں این بر سبیل استقصہ یہ جو بات ہے استقصہ کے طریقے پر یعنی پورے طور پر در فصل قوانینی مثال یاد کردہ شدہ یہ مثال کے قوانین کی فصل کے اندر ذکر کی گئی ہے بھئی وہاں پر کیا ہے ذکر کی گئی ہے یاد کر لی گئی ہے تو لہٰذا اب اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں وہاں مفصل بحث ہوئی تھی بھئی ابتقدہ اور ابتصلہ کے بارے میں اور مصنف نے چھ سات جوابات ذکر کیے تھے اس بات کو اس بات کے بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَدَرْ عَدَعَوَةٌ وَيَدْعُو اچھا بھئی عَدَعَوَةٌ کے اندر بھی دیکھو بھئی وہ چوتھی جگہ چلا گیا اور یدعو کے اندر بھی وہاں چلا گیا چوتھی جگہ تو اس کو کس سے بدلنا چاہیے تھا یہاں سے کیوں نہیں بدلا کہتے ہیں وَعِی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ما قبل اس کا مفتوح ہو اور عَدَعَوَةٌ میں وَاو کا ما قبل علف ہے مفتوح نہیں اور یدعو میں وَاو کا ما قبل مضموم ہے مفتوح نہیں تو شرط ہی نہیں پوری تو کہتے ہیں وَدَرْ عَدَعَوَةٌ وَيَدْعُ عَدَعَوَةٌ اور یدعو کے اندر وَاو رہا بَایا بدلنا کردن وَاو کو یا کے ساتھ نہیں بدلا اگرچہ وَاو در قلمہ سالس بود اگرچہ وَاو قلمہ کے اندر تیسرا تھا رابع گشتہ چوتھا ہو گیا ہے پہلے تیسرے نمبر پر تھا آپ چوتھے پر ہو گیا ہے تو پھر بھی یہ وَاو یا سے نہیں بدلا عَذَان کے ما قبل وَاو مفتوح نہیں اس وجہ سے کہ وَاو کا ما قبل مفتوح نہیں ہے ام مادر شکایتن کے دراصل شکاوتن بود اچھا اشکال پھر ہو رہا ہے اشکال یہ کہ شکایتن اصل میں تھا شکاوتن تو یہاں پر بھی وَاو کا ما قبل مفتوح نہیں ہے پھر اس کو یا کے ساتھ کیوں بدلا گیا شکایتن کی اصل کیا تھی شکاوتن تو وَاو کو برقرار رکھو بھئی یہ بھی عداوتن کی طرح ہے اس میں وَاو کو یا سے نہیں بدلا تو اس میں بھی یا وَاو کو یا سے نہیں بدلنا چاہیے تو کہتے ہیں ام مادر شکایتن باقی شکایتن کے اندر کے دراصل شکاوتن بود کی اصل میں یہ شکاوتن تھا وَاو رہا بدین قانون بیا بدل کردن وَاو کو اسی قانون سے یا کے ساتھ بدل دیا با آن کے ما قبل وَاو مفتوح نہیں ہے باوجود اس کے وَاو کا ما قبل یہاں پر مفتوح نہیں ہے تو یہاں پر وَاو کو یا سے بدلا از جہت موافقت مصادر ناقص یائی ناقص یائی کے جو مصادر ہیں ان کی موافقت کی وجہ سے ناقص ناقص یائی یعنی ناقص کا سیغہ ہو اور کونسا ناقص ہو ناقص یائی ان کے جو مصادر ہیں ان کی موافقت کرنے کیلئے کیا کر دیا گیا وَاو کو یا سے بدل دیا گیا تو کہتے ہیں از جہت موافقت مصادر ناقص یائی ناقص یائی کے مصادر کی موافقت کی وجہ سے کہ بری وزن آیت کے جو جو اس وزن پر آتے ہیں آئے ہیں آسان کے اس وجہ سے کہ این وزن در مصادر ناقص یائی غالبت اس لیکن کہ یہ جو وزن ہے شکاوتن والا یہ وزن کیا ہے کس میں زیادہ آیا ہے ناقص یائی کے اندر غالب ہے یہ وزن چنانچہ چنانچہ جو ہے وِلَایَتٌ وَحِقَایَتٌ وَحِدَایَتٌ وَدِرَایَتٌ وَرِعَایَتٌ دیکھا وہی وزن ہے مانانا کس میں آ رہا ہے ناقص یائی میں کسرت سے آ رہا ہے اس میں زیادہ تر آتا ہے چنانچہ وعبی ایک آیا تو اس وعبی کو بھی کیا کیا وعب کو یا سے بدل دیا تاکہ اس کی صورت بھی ان جیسی ہو جائے اکثر تو یہ یائی میں آتا ہے تو وعبی میں بھی اگر کہیں آ گیا تو اس کو بھی کیا کر دیا گیا یائی والی صورت دے دی گئی تاکہ ان جیسا ہو جائے بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں چنانچہ کئی مثالیں ذکر کی یائی کی وِلَایتٌ دیکھو حِقَایتٌ ہدایتٌ دیرایتٌ ریایتٌ سب کا وہی وزن ہے جو شکاوت ان کا ہے پس آنچہ وعبی آیا پس وہ جو وعبی آیا آن وعبی آیا بدل کنن اس کو اس وہ کو یا کے سا بدل دیا تا در صورت مخالف نہ باشد تاکہ صورت میں ان سے باقیوں سے مخالف نہ ہو چنانکہ بازِ گفتان جیسے کہ بعض علماء نے اور بعض سرفیوں نے کہا ہے در قَيْنُونَةٌ قَيْنُونَةٌ کہ دراصل قَوْنُونَةٌ بُوت یہ اصل میں کیا تھا قَوْنُونَةٌ تھا وَعبی آیا بدل کنن وہ کو کس سے بدل دیا یا سے بدل دیا از جہتِ موافقتِ مصادرِ اجوافِ یائی اجوافِ یائی کے مصادر کی موافقت کی وجہ سے ازان کی اس وجہ سے کہ این وزر در مصادرِ اجوافِ یائی غالبت کہ یہ جو وزن ہے اجوافِ یائی کے مصادر میں غالبت اکثر یہ مصدر کا یہ والا وزن کس میں آتا ہے اجوافِ یائی میں تو قَوْنُونَةٌ تو وَعبی ہے لیکن پھر اس میں بھی موافقت کرنے کے لئے وہ کو کس سے بدل دیا یا سے قَنُونَةٌ کر دیا تاکہ اس کی صورت بھی اجوافِ یائی ہے ان جیسی صورت ہو جائے چنانکہ جیسے کہ دیکھو اب اجوافِ یائی میں یہ مصادرِ غالب آتا ہے اس کی کئی مثالیں ذکر کر رہے ہیں جیسے کہ خَیلُولَةٌ وَبَیْتُوتَتُن وَسَعْرُورَةٌ وَغَيْبُوبَتُن بھئی دیکھا یہ اجوافِ یائی میں یہ وزن آتا رہتا ہے پس آنچِ بَوَو آیت پس وہ جو وَو کے ساتھ آئے آن را بدل کنند بَیَا اس کو بھی یا کے ساتھ بدل دیتے ہیں تاکہ در صورتِ مخالفت نہ باشد تاکہ صورت کے اندر مخالفت نہ ہو دیگر ہر جا کے وَو وَا یا جمع شمن دوسرا قانون یہ ہر وہ جگہ کے وَو اور یا جمع ہو جائیں وَا اجتماعِ لازم جس کے ساتھ بہت اجتماعِ لازم وَو اور یا جمع ہوں اور ان کا جمع ہونا بھی لازم ہو ان کا جمع ہونا بھی لا ایسی جگہ ہے کہ ان کا جمع ہونا لازم ہے وَا اولِ اِشَا ساکِن بَاشَد اور ان میں سے پہلا جو ہے وہ ساکن ہو تو آن وَو را یا کُنند تو سو وَو کو یا کر بھئی دیکھو وَو اور یا جمع ہو جائیں اور پہلا ان میں ساکن ہو شاہے پہلے وَو آئے بعد میں یا یا پہلے یا ہو اور بعد میں جیسے بھی ہوں دونوں اکٹھے اور ان میں سے پہلا کیا ہو ساکن ہو تو اس واؤ کو یا کرتے ہیں واؤ جائے پہلے آیا ہو تو اس کو یا کر دیں گے واؤ جائے بعد میں آیا ہے اس کو کیا کر دیں گے یا کر دیں گے وَيَا رَا دَرْيَا وَيَا دَرْيَا ادغام کنن اور یا کا یا کے اندر ادغام کریں گے وَاگر مَا قَبْلِ عِشَاء مَزْمُون بَاشَد اور اگر ان کا مَا قَبْل جو ہے مضموم ہو زمارہ بکسرہ بدل کنن تو زمارہ کو کسرہ سے بدل دیں گے جو سیدن جیسے کے سیدن جی آگے بتا رہے ہیں سیدن کی اصل کیا بتلا رہے ہیں سیدن دیکھو یا اور واؤ اکٹھے آئے بھئی اور پہلے کیا ہے یا واؤ بعد میں ہے لیکن پہلا جو بھی ہے اس سے بحث نہیں پہلے کو ساکن ہونا چاہیے اور یا کیا ہے ساکن تو اگلے وہ کو بھی کیا کیا یا کیا اور یا کا یا کے اندر ادغام کیا بھئی تو سیدن ہوا بھئی جی آگے کیا آیا عالیون عالیون اصل میں کیا تھا عالیون یہ بھی اسی طرح ہے وہ کو یا کیا اور تھی یا کا یا میں ادغام کیا تو عالیون ہوا جی آگے کیا ہے مرمیون اصل میں کیا ہے مرموین بی رمائی رمی رمیان فور آمین ورمی یرمہ رمیان فدا کا مرمیون یہ مرمیون بھئی وہ گردانوں میں آپ پڑھ چکے ہیں یہ اس میں مفعول ہے مرمیون اصل میں کیا تھا مرمویون اصل کیسے نکالی آپ نے رمہ یرمی کس واپ سے ہے زارابہ سے وہی صیغہ نکالا مزروبن مرمویون دیکھو آخر میں واؤ اور یائی کٹھے آئے اور پہلا واؤ ساکن ہے تو اس واؤ کو یا کر کے یا مید غام کیا کیا ہوا مرمویون ابھی میم پر زمہ ہے لیکن ابھی بتایا اگر ماں قبل میں زمہ اس کو پھر کس سے بدلیں گے کسرا سے تو مرمیون ہوا و مہدیون بھئی اصل میں یہ کیا تھا مہدویون یہاں بھی وہ کوئی آ کر کے یا مید غام کیا اور پھر ماں قبل کو کسرا دے دیا تو مہدیون ہوا تو کہتے ہیں چون سیدن و علیون و مرمیون و مہدیون کی یہ اصل کے اندر سیبدن و علیون و مرمویون و مہدوون وہ دیئے تھے اصل میں مگر آنکہ اعلال مذکور موجب الٹباس باشت مگر وہ کہ مذکورہ اعلال جو ہے الٹباس کا باعث ہو ہاں اگر یہ اعلال کرنے سے کسی دوسرے سیغے کے ساتھ الٹباس آتا ہو پھر اعلال نہیں کریں گے وہ اور یا ہی کٹھیں آئیں اور اجتماع لازم کے ساتھ آئیں اور ماں قبل ساکن ہو تو وہ کو یا سے بدل کر یا میں اضغام کریں گے لیکن اگر اس وجہ سے کسی اور سیغے کے ساتھ کیا آتا ہو الٹباس آتا ہو تو پھر اس صورت میں الٹباس انشتبا آتا ہو ایک اور سیغہ بھی اس جیسا ہے یہ بھی اس جیسا ہو جائے گا پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون سا سیغہ ہے تو لہذا اس وقت پھر یہ اعلال نہیں کریں گے چون اے واما کہ اضغام ہے او موجب الٹباس ہے بھئی جیسے اے وام کے اس کا اضغام جو ہے موجب الٹباس ہے بھئی اے وام بھئی یہ میم پر فتحہ نہیں ہونا اسم ہے بھئی اچھا بھئی تو اے وام کے اضغام او موجب الٹباس ہے بھئی دیکھو ابھی اے وام کے اندر بھی یا اور واو ہے اور اجتماع لازم ہے اور اول ان میں یا جو ہے وہ ساکن ہے تو اس واو کو بھی یا کر کے یا میں کیا کرنا چاہیے اضغام کہتے ہیں لیکن ہم اضغام کریں گے تو یہ بن جائے گا ایم کیا بن جائے گا ایم اور ایم تو ایک لفظ پہلے سے موجود ہے تو پھر یہ بھی ایم ہوا وہ بھی ایم ہوا جب تکلم کیا جائے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون سا لفظ مراد ہے بھئی لہذا اس لئے اے وام کے اندر یہ اعلال نہیں کریں گے جیسے اے وام کے اضغام او موجب الٹباس اس کا اضغام جو ہے وہ الٹباس کا باعث ہے الٹباس کا سبب ہے با ایم کس کے ساتھ الٹباس کا سبب ہے ایم کے ساتھ اور دونوں کا معنی الگ الگ ہے بھئی ایم روز روشن راگوین ایم جو ہے روشن دین کو کہتے ہیں و ایم مرد بے زن وزن بے شوہر راگوین اور ایم جو ہے مرد بے زن وہ مرد جو بغیر بیوی کے ہو اور وزن بے شوہر اور وہ عورت جو بغیر شوہر کے ہو راگوین ان کو کہتے ہیں جی کیا ہے آپ کی کتابوں میں بھئی یہ ایہ عدہ ہے موجب الٹباس با ایہ عدہ ایہ عدہ نہیں بھئی موجب الٹباس با ایم کس کے ساتھ موجب الٹباس ہے ایم اگر ادغام کریں تو یہ موجب الٹباس ہے با ایم کس کے ساتھ ایم کے ساتھ بھئی اچھا بات سمجھ میں آگئی سب کو بھئی چلی بس کرے مرانا بس بھئی حالہو المرام اللہ علم حقیقت الکلام موسیقی موسیقی موسیقی